اگر سبق دیکھیں بھئی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ آپ کو بتلا رہے تھے کہ بعض اوقات مستثنہ منہو کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل بنانا ممکن نہ رہے تو مستثنہ منہو کے محل پر حمل کرتے ہوئے بدل بنائیں گے تاکہ بقدر الامکان مختار صورت پر عمل ہو جائے مستثنہ آئے کس قسم کے کلام میں آئے کلام غیر موجب میں اور کس کے بعد ہو اللہ کے بعد ہو اور مستثنہ منہو مذکور ہو تو اس مستثنہ کے اندر نصب بھی جائز اور بدل بنانا بھی جائز لیکن اگر کبھی بدل لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل بنانا ممکن نہ ہو تو مستثنہ منہو کے محل پر حمل کرتے ہوئے بدل بنائیں گے تاکہ مختار صورت پر بقدر الامکان عمل ہو جائے کیونکہ بدل بنانا اولا ہے مختار ہے پھر اس کی مثالیں ذکر کی تھی یہ آحد یہ ہے مستثنہ منہو اور اس پر من داخل ہے اور آگے یہ اس سے بدل ہے لیکن یہاں پر ہم زید کو آحد کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل نہیں بنا سکتے یعنی آحدین تو مجرور ہے لیکن اللہ زیدین ہم زید پر بھی جر پڑ دیں یہ جائز نہیں تو جب لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل بنانا جائز نہیں تو محل پر حمل کرتے ہوئے بدل بنائیں گے اور آحد لفظوں کے اعتبار سے بے شک مجرور ہے لیکن محل کے اعتبار سے مرفوع ہے یہ فاعل ہے ماجہ انی کے لئے تو اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے زید کو بدل بنایا اور پھر زید پر بھی رفع پڑا گیا تو ماجہ انی من احدین الا زیدن اور لفظوں پر حمل نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ 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 یہ ہے کہ بدل توابع میں سے ہے اور توابع کے اندر وہی چیز عامل ہوتی ہے جو مطبوع کے اندر عامل ہو توجہ ہے یعنی جو مبدل منہوں میں عامل ہو وہی کس میں عامل ہوگا تابع کے اندر بھی یعنی رجل عالم دیکھو رجل موصوف ہے اور عالم اس کی صفت ہے اور صفت تابع ہوتی ہے توجہ ہے صفت پر وہی عراب آتا ہے جو موصوف پر ہوتا ہے اور جو موصوف کے اندر عامل ہوتا ہے وہی صفت کے اندر بھی عامل ہے وہی تو صفت کے اندر بھی عامل ہے تو گویا جس جاہاں نے رجل کو رفع دیا ہے اسی جاہاں نے عالموں کو بھی رفع دیا تو یہاں پر بدل بھی اسی طرح تابع میں سے ہے تو تابع کے اندر وہی عامل ہوتا ہے جو مطبوع کے اندر ہو تو اگر آپ من احد الا زیدن پڑھیں گے تو احد کے لفظوں کے اندر عامل کیا ہے من تو وہی من کس کے اندر عامل ماننا پڑے گا زیدن کے اندر بھی حالانکہ یہ من استغراقیہ ہے اور من استغراقیہ وہ کلام غیر موجب میں تو آتا ہے زائد ہوتا ہے اور کلام غیر موجب میں آتا ہے لیکن اللہ کی وجہ سے نفی ٹوٹ چکی ہے اللہ کے بعد کلام منفی نہیں ہے بلکہ مصبت ہے اور کلام مصبت میں تو من نہیں آسکتا تو اگر آپ اللہ زیدن پڑھیں گے تو گویا آپ نے من کو عامل بنا دیا کلام مصبت میں حالانکہ وہ تو کلام مصبت میں نہیں آسکتا دوسری مثال ذکر کی تھی لا احد فیہا الا عمرن اس کے اندر یہ عمر بدل ہے احد سے جو لا نفی جنس کا اسم ہے تو ایک صورت یہ ہے کہ اس کا حمل کریں احد کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس کو بدل بنائیں احد کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اور احد اس وقت مبنی علی الفتح ہے لیکن یہ فتحہ عامل کی وجہ سے آیا ہے یہ ہر وقت تو مبنی نہیں ہوتا تو یہ فتحہ بھی نصب کی طرح ہوا جو عامل کی وجہ سے آتا ہے تو لہٰذا اب آپ اللہ عمرن پڑھیں تو آپ نے عمرن کو بدل بنایا احد سے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اور احد کے اندر تو عامل ہے لا اور وہی عامل کس کے اندر ماننا پڑے گا عمرن کے اندر بھی تو حالانکہ اللہ کی وجہ سے لا کی نفی ٹوٹ شکی ہے بھئی تو لا عمل جو کر رہا تھا وہ نفی کی وجہ سے تو اگر آپ عمرن پڑیں گے تو گویا آپ نے لا کو کلام مصبت کے اندر عامل بنا دیا یعنی لا کی نفی ٹوٹ چکی ہے اور وہ پھر بھی عمل کر رہا ہے حالانکہ لا تو نفی جب اس کی ٹوٹ جائے پھر وہ عمل نہیں کرتا وہ تو عمل ہی نفی کی وجہ سے کرتا ہے لہذا اب یہاں پر اللہ عمرن پڑیں گے بھئی کیونکہ لائن افی جنس کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر پر مبتدہ کو اپنا اسم بنا لیتا ہے اور خبر کو اپنی خبر تو لہذا یہ احد محل کے اعتبار سے مرفوح ہے مبتدہ ہے تو اسی کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے عمرن کو اس سے بدل بنایا گیا اور اس پر رفع پڑا گیا اسی طرح اگلی مثال ہے ما زیدن شیئن زید کوئی چیز نہیں ہے مگر ایسی چیز جس کی پروان نہیں کی جاتی یہ شیئن کی صفت لا یعبئو بھی تاکہ کہیں یہ وہم نہ پڑے کہ یہ تو استثناء شیعن نفسی ہے اگر دونوں طرف صرف شیع ہوتا ما زیدن شیئن الا شیئن یہ شیئن کی صفت نہ ہوتی تو وہم پڑتا ما قبل میں مستثناء منہو بھی شیع ما بعد میں مستثناء بھی شیع تو یہ تو استثناء شیعن نفسی لازم آیا اور یہ باطل ہے شیع کا اخراج اپنی ذات سے نہیں ہو سکتا اور چیزوں سے ہو سکتا ہے مجموعہ سے یا متعدد سے اس کا اخراج ہو سکتا ہے لیکن اپنی ہی ذات سے اخراج نہیں ہو سکتا تو لہٰذا اس لئے لا یعبئو بھی صفت بڑھا دی کہ ما قبل میں جو شیع ہے وہ مطلق ہے چاہے وہ لا یعبئو بھی عام ما بعد والی خاص تو اب کیا صورت بن گئی کہ استثناء ہو رہا ہے خاص کا کس سے مطلق سے یا عام سے اور یہ جائز ہے یعنی استثناء الخاص عنی العام ہے یہاں پر بھئی تو یہ صفت اس لئے لے کر آئے اور یہاں پر بھی دیکھو یہ یہ لا شیعن یہ شیعن یہ بدل ہے ما قبل میں جو شیعن آیا اس سے لیکن اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل نہیں کیونکہ لفظوں کے اعتبار سے تو ما قبل میں مستثناء منہو جو شیعن ہے وہ منصوب ہے تو پھر تو بدل کو بھی کیا پڑھنا چاہیے تھا الا شیعن پڑھنا چاہیے تھا لیکن لفظوں پر حمل نہیں کر سکتے کیونکہ اگر لفظوں پر حمل کریں گے تو شیعن پر نصد کس کی وجہ سے آیا ما کی وجہ سے اور ما کیوں عمل کرتا ہے نفی کی وجہ سے تو اگر اللہ کے بعد بھی آپ شیعن نکالیں گے تو گویا وہی ما اس کے اندر بھی عامل بن جائے گا اور حالانکہ اللہ کی وجہ سے ما کی نفی ٹوٹ چکی ہے وہ تو اللہ کے بعد جا کر عمل نہیں کر سکتا تو اس لیے پھر شیعن کے محل پر حمل کرتے ہوئے ان کو بدل بنائیں گے اور محل کے اعتبار سے تو شیعن ما زید شیعن یہ شیعن مرفو ہے خبر ہے مبتدہ کی کیونکہ ما مشابیب اللہ اسا بھی کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر پر ما زیدن شیعن تو زید اور شیعن یہ اصل میں مبتدہ اور خبر تھے پھر ان پر ما مشابیب اللہ اسا داخل ہوا اس نے مبتدہ کو اپنا اسم بنایا اور خبر کو اپنی خبر بنایا تو محل کے اعتبار سے شیعن مرفوع ہے خبر ہے مبتدہ کی اور اسی پر حمل کرتے ہوئے اللہ شیعن کو اسے بدل بنایا گیا کیونکہ اللہ کی نفی ٹوٹ چکی ہے وہ اللہ کے بعد جا کر معمل نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئے پھر اس کے بعد صاحب جامی نے ایک بڑی گہری بات آپ کو بتلائی تھی کہ یہ جو لا يعبعو بھی ہے یہ اکثر نسخوں میں نہیں ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے پھر عبارت بڑی پیاری بن جاتی ہے سمجھ میں آئی بات کیوں کیونکہ اس صورت میں عبارت ذرا گہری ہو جاتی ہے عبارت یوں ہوگی ما زیدن شیعن اللہ شیعن تو بظاہر لگتا ہے استثناء شیعن نفسی ہی ہے لیکن ذرا غور کریں تو پھر پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا گہرا کلام ہے بڑا خوبصورت کلام ہے ما قبل میں جو شیعن ہے وہ ہے مطلق یعنی وہ ہے عام کیونکہ اس میں کوئی قید نہیں کوئی صفت نہیں صفت سے ایک چیز کیا ہو جاتی ہے مقید ہو جاتی ہے خاص ہو جاتی ہے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی کال جانی رجلن یا نہیں تھا دونوں احتمال ہیں کیونکہ صفت ہے ہی نہیں لیکن اگر میں عالم کی صفت بڑھا دوں جانی رجلن عالم اب خاص ہو گیا معلوم ہوا رجل عالم مراد ہے اس سے رجل غیر عالم مراد نہیں وہ نکل گیا تو دیکھو خاص ہو گئی صفت تو کلام کیا تھا عام کافیہ کے نصفوں میں کیا ہے ما زائدن شیعن اللہ شیعن اور اس صورت میں کلام بڑا گہرا اور خوبصورت ہو جاتا ہے کہ ما قبل میں معلوم ہوا شیعن ایسی شیع ہے جو عام ہے جو متلق ہے وہ شیع ہے نا تو شیع ہونے کے علاوہ بھی اس کی صفت ہو سکتا ہے آئے ہو سکتا ہے نہ آئے دونوں صورتیں اس میں آگئیں توجہ ہے اور ما بعد والی شیع ایسی شیع ہے جس میں شیعیت کے علاوہ اور کوئی صفت ہی نہیں ہے اس میں شیعیت کے علاوہ اور کوئی صفت ہی نہیں ہے تو شیع ماقبل والی شیع عام ہے وہ برابر ہے کہ اس میں شیعیت کے علاوہ کوئی صفت ہو سکے اور ماباد والی خاص ہے کہ وہ ایسی شیع ہے کہ اس میں غیر شیعیت کے علاوہ اور کوئی صفت نہیں ہو سکتی تو وہ خاص ہے تو اس صورت میں بھی استثناء الخاص عن العام ہو گیا اور وہ درست ہے بات سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھئے آج کا سبق کہتے ہیں وَإِنَّمَا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْزِ فِي الصُورَةِ الْأُولَى لِأَنَّ مِنِ الْاَسْتِغْرَاقِيَةَ لَا تُزَادُ اتفاقًا بَعْدَ الْإِثْبَاطِ اب وجہ ذکر کریں گے یہی جو تین مثالیں ذکر کی مَا جَعَنِي مِنْ آحَدٍ إِلَّا زَيْدٌ یہ زید کو آحد سے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ اگر لفظوں پر حمل کرتے ہوئے آپ بدل بنائیں گے تو مِن کا عمل آپ ثابت کر دیں گے کس کے اندر کلامِ مصبت میں حالانکہ وہ کلامِ مصبت میں عمل نہیں کرتا بات سمجھ میں آگئی تو یہی تینوں کی وہ وجہیں آپ صاحبِ کافیہ ذکر کریں گے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِنَّمَا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْزِ فِي الصُورَةِ الْأُولَى پہلی صورت کے اندر بدل متعذر ہو گیا عَلَى اللَّفْزِ لفظوں پر حمل کرتے ہوئے توجہ ہے یہ عبارت پر نظر رکھو تَعَذَّرَ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْزِ مطن میں بھی آیا تھا وَإِذَا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْزِ وہاں صاحبِ جامی نے کیا بتلایا تھا کہ تَعَذَّرَ کا سیلہ تو عَلَى نہیں آتا تو پھر اس کا سیلہ یہ کس سے جڑے گا یہ حمل سے جڑے گا مِنْ حَيْسُ حَمْلِهِ یہ مستر انہوں نے یہاں نکال لیا تھا توجہ ہے تو یہاں پر بھی ہم حمل کا لفظ نکالیں گے جگہ جگہ اب آگے عبارت میں آئے گا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْزِ تو عبارت اصل میں گویا یوں ہے تَعَذَّرَ الْبَدَلُ حَمْلًا عَلَى اللَّفْزِ بدل متعذر ہے حَمْلًا عَلَى اللَّفْزِ لفظوں پر محمول کرتے ہوئے توجہ ہے حَمْلًا یا محمولًا کہلیں تَعَذَّرَ الْبَدَلُ محمولًا عَلَى اللَّفْزِ بدل ممکن نہیں لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یعنی مستثنہ منہوں کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے توجہ ہے تو میں ترجمہ اس کے مطابق کروں گا اب آپ سمجھتے جائیں جہاں بدل کے ساتھ عَلَى اللَّفْز آئے گا تو وہاں میں حمل بھی معنی میں بیان کروں گا کہتے ہیں وَإِنَّمَا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْزِ کہتے ہیں بدل متعذر ہے یعنی ممکن نہیں ہے عَلَى اللَّفْزِ لفظوں پر حمل کرتے ہوئے فِي الصورة الْأُولَى پہلی صورت میں لِأَنَّ مِنِ الْاستِغْرَاقِيَةَ لِأَنَّ مِنِ الْاستِغْرَاقِيَةَ بھئے دیکھو یہ عبارت کیسے پڑھیں گے لِأَنَّ مِنِ الْاستِغْرَاقِيَةَ یہ استغراقیہ الفلام ذرا ہٹا دو استغراقیہ یہ باب استفعال ہے یہ حمزہ وصلی ہے یہ درمیان عبارت میں گر جائے گا پھر یہ استغراقیہ پر الفلام آگیا الِاستِغْرَاقِيَةَ علام کو کسرا دیں گے الِاستِغْرَاقِيَةَ پھر یہ ال کا حمزہ بھی وصلی ہے تو اس پر مین آیا تو حمزہ گر گیا اب کیا عبارت بن گئی مین لستغراقیہ مین لستغراقیہ اب یاد رکھو یہ پھر اجتماع ساکنین ہے اس لیے کیونکہ مین کا نون بھی ساکن اور لستغراقیہ کا لام بھی ساکن آپ کہیں گے لام کی نیچے تو حرکت آگئی ہے بھئی یہ عارضی حرکت ہے مستقل حرکت نہیں یہ صرف اجتماع ساکنین کی ورہ سے آئی ہے لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں تو لہذا یوں سمجھیں گے ابھی بھی لام ساکن ہے تو لام بھی ساکن اور مین کا نون بھی ساکن اجتماع ساکنین آیا اور اس صورت میں اگر اول مدہ اس کو گراتے ہیں ورنہ کسرہ کی حرکت دیتے ہیں تو نون کو کسرہ کی حرکت دے دیں گے تو کیسے پڑھیں گے مینی لستغراقیہ لام کے نیچے پھر زیر پڑھیں گے توجہ ہے لستغراقیہ لام کے نیچے کسرہ آ چکا ہے تو وہ کسرہ پڑھنا ہے لیکن نون کے اعتبار سے یوں سمجھیں گے لام ابھی بھی ساکن ہے کیونکہ یہ حرکت عارضی ہے مستقل نہیں ہے تو گویا نون اور لام دونوں ساکن ہے تو نون کو کسرہ والی حرکت دے دی تو کیسے پڑھیں گے لئنہ مینی لستغراقیہ تیزی سے پڑھیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا تو عموماً طلبہ اس کو یوں پڑھتے ہیں لئنہ مینی لستغراقیہ حمزہ کو پڑھتے ہیں حالانکہ استغراقیہ کا حمزہ تو وصلی ہے وہ درمیانے عبارت میں گرے گا تو لئنہ مینی لستغراقیہ لا تزاد اتفاقاً پھر دیکھئے کہتے ہیں وَإِنَّمَا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْزِ کہتے ہیں بدل متعذر ہے یعنی ممکن نہیں ہے عَلَى اللَّفْزِ لفظوں پر حمل کرتے ہوئے فِي الصورة الْأُولَى پہلی صورت میں لِأَنَّ مِنِ الْاِسْتِغْرَاقِيَةَ اس لیے کیونکہ مِنِ اِسْتِغْرَاقِيَةَ جو ہے کیونکہ مِنِ اِسْتِغْرَاقِيَةَ جو ہے لا تزادو وہ بڑھایا نہیں جاتا اتفاقاً یعنی بالاتفاق تمام نحویوں کے نزدیک مِنِ اِسْتِغْرَاقِيَةَ نہیں بڑھایا جاتا بعد الاسباد کس کے بعد اسباد کے بعد یعنی جب کلام مصبت ہو جائے اس وجہ سے کہ اس کی نفی اللہ کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے بھئی اِبَادَ مَا سَارَ الْكَلَامُ مُصْبَتًا یعنی بعد اس کے جب کلام مصبت ہو جائے لِنتِقَازِ نَفِي بِاللَّ اس وجہ سے کہ نفی ٹوٹ چکی ہے اللہ کی وجہ سے حاصل کلام کیا پہلی صورت میں مستثناء منہو کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل بنانا ممکن نہیں کیوں؟ کیونکہ مِنِ اِسْتِغَرَاقِيَا بِالْتِفَاقِ کلام مصبت میں عمل نہیں کرتا اور یہاں بھی اللہ کی وجہ سے نفی ٹوٹ چکی ہے اور کلام مصبت ہو چکا ہے یہ معنی ہے لِنتِقَازِ نَفِي بِاللَّ اس وجہ سے کہ نفی ٹوٹ چکی ہے اللہ کی وجہ سے لِأَنَّهَا لِتَاقِيدِ النَّفِي اس لئے کیونکہ یہ جو مِنِ اِسْتِغَرَاقِيَا ہوتا ہے لِتَاقِيدِ النَّفِي یہ نفی کی تاقید کے لئے آتا ہے نفی تو پہلے سے موجود تھی نفی تو پہلے سے موجود تھی وہ پہلی مثال مَا جَعَنِي مِنْ اَحَدِن یہ مِن کو ذرا ہٹا دو مَا جَعَنِي اَحَدُن میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا تو یہ دیکھو احد نقرا ہے اور نقرا تختہ نفی آئے تو پھر وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے مَا جَعَنِي اَحَدُن میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا آپ نے ہر ہر فرد سے آنے کی نفی کر دی تو عموم تو یہاں پہلے ہی تھا پھر مِن بھی بڑھا دیا تو مِن کس لئے لاتے ہیں اسی نفی میں تاقید پیدا کرتا ہے توجہ ہے یہ معنی ہے مِنَحَا لِتَاقِيدِ نفی اس لئے کیونکہ مِنِ استغراقیہ جو ہے نفی کی تاقید کے لئے ہوتا ہے وَلَا نَفِي بَعْدَ الْإِنطِقَاز اور کوئی نفی نہیں ہے ٹوٹ جانے کے بعد اللہ کے بعد تو نفی ٹوٹ گئی ہے تو اس کے بعد کوئی نفی نہیں لہذا اس کے بعد اس کو آپ عامل نہیں بنا سکتے فَلَوْ اُبْدِلَ عَلَى اللَّفْزِ پھر وہی عبارت آگئی فَلَوْ اُبْدِلَ حَمْلًا عَلَى اللَّفْزِ اگر اس کو بدل بنایا جائے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے وَقِيلًا اور یوں کہا جائے اب دیکھو مِن کو عامل بنائیں گے مستثنہ کے اندر بھی اور یوں کہا جائے مَا جَآنِي مِنْ اَحَدٍ اِلَّا زَيْدٍ بِالجَرِّ کس کے ساتھ جر کے ساتھ لَكَانَ فِي قُوَّتِ قَوْلِنَ تو ہمارا یہ کلام جو ہے اسی درجے میں ہے کہ جَآنِي مِنْ زَيْدٍ گوئے آپ نے یوں کہا ہے جَآنِي مِنْ زَيْدٍ بھئی دیکھو ذرا اس مثال پر نظر رکھو مَا جَآنِي مِنْ اَحَدٍ اِلَّا زَيْدٍ آپ نے زید کو بدل بنایا احد سے اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اور میں نے بتایا تھا اللہ کا ما بعد ما قبل کے مخالف ہوتا ہے ما قبل میں عادمِ مجیعت کا ذکر ہے معلوم ہوا اللہ کے بعد مجیعت کا ذکر ہو رہا ہے اور کس کی مجیعت زید کی تو گوئے کلام یوں ہو گیا جَآنِي مِنْ زَيْدٍ جَآنِي میرے پاس زید آیا ہے اور یہ کلامِ مصبت ہے اور اس میں گوئے آپ نے مِنْ نکال لیا حالانکہ مِنْ استغرار کیا تو بل اتفاق اس بات کے اندر نہیں بڑھایا جاتا تو یہ خرابی کیوں لازم آئی کیونکہ آپ نے مستثنہ منہو کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس کو بدل بنایا تھا لہٰذا اس کو جر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے خرابی سمجھ میں آگئے پھر دیکھئے کہتے ہیں فَلَا اُبْدِلَ عَلَى اللَّفْزِ اگر مستثنہ کو بدل بنایا جائے مستثنہ منہو کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے وَقِيلَ اور یوں کہا جائے مَا جَاعَنِي مِنْ أَحَدٍ اِلَّا زَيْدٍ یوں کہا جائے بِالجَرِّ یعنی زید کے جر کے ساتھ زید کے جر کے ساتھ لَقَانَ فِي قُوَّةِ قَوْلِنَا تو یہ ہمارے اسی قول کے درجے میں ہے گویا ہم نے یوں کہا ہو جَاعَنِي مِنْ زَيْدٍ کلام مصبت میں من کو بڑھا دیا فَلَزِمَ زِعَادَتُ مِنْ فِي الْإِثْبَاتِ تو لازم آتا ہے مِنْ کا زیادہ کرنا اس بات کے اندر وَزَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ اور یہ جائز نہیں ہے وَفِي الصُورَتَيْنِ الْأَخِیرَتَيْنِ یہ پہلی صورت کا بیان ہو گیا اب آخری دو صورتوں کا بیان ہے وَفِي الصُورَتَيْنِ الْأَخِیرَتَيْنِ اس کا عطف کس پر ہے بات پوری نہیں ہو رہی اس کا عطف ہے وہ جو دو تین سطنے پہلے گزرا جہاں سے سبق شروع ہوا تھا وَإِنَّمَا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْزِ فِي الصُورَتِ الْأَوْلَى پہلی صورت میں بدل لفظوں پر حمل کرنا متعذر ہے اس وجہ سے جو بیان کر دی اور اب اسی الصورتِ الْأَوْلَى پر عطف ہے کس کا فِي الصُورَتَيْنِ الْأَخِیرَتَيْنِ اب اس کو بھی جوڑو وَإِنَّمَا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْزِ فِي الصُورَتَيْنِ الْأَخِیرَتَيْنِ اور لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل بنانا ممکن نہیں فِي الصُورَتَيْنِ الْأَخِیرَتَيْنِ آخری دو صورتوں میں بھئے کیوں؟ وجہ کیا؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَأُبْدِلَى الْمُسْتَسْنَى عَلَى اللَّفْزِ اس لیے کیونکہ اگر بدل بنا دیا جائے مُسْتَسْنَى کو عَلَى اللَّفْزِ مُسْتَسْنَى مِنْهُ کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے وَقِيلَ اور یوں کہا جائے لَا أَحَدَ فِيهَا إِلَّا عَمْرًا بِالنَّسْبِ عَمْرًا نصب کے ساتھ کہا جائے دیکھو پھر یہاں اشکال ہوتا ہے کہ لَا أَحَدَ یہ تو مبنی علی الفتح ہے اور آپ لفظوں پر حمل کر رہے ہیں تو إِلَّا عَمْرًا اس کو بھی مبنی پڑھیں اس کو بھی کیا پڑھیں مبنی پڑھیں لیکن آپ نے إِلَّا عَمْرًا یہاں نصب پڑھا وہاں ہے فتحہ اور یہاں ہے نصب میں نے کل بھی جواب ذکر کیا تھا کہ یہ فتحہ بھی کس کی طرح ہے نصب کی طرح ہے کیونکہ یہ کس کی وجہ سے آیا ہے عامل کی وجہ سے جیسے عامل کی وجہ سے نصب آتا ہے پھر دیکھئے کہتے ہیں لَأَنَّهُ لَا عُبْدِلَ مستثنى على اللفظی اگر مستثنى کو بدل بنایا جائے مستثنى منہو کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے وقیلہ اور یوں کہا جائے لَا أَحَدَ فِيهَا إِلَّا عَمْرًا یوں کہا جائے بن نصب عمر کے نصب کے ساتھ لِأَنَّ فَتْحَتَهُ شَبِيهَةٌ بِالْحَرَكَةِ الْعَعْرَابِيَّتِ اس لیے کیونکہ یہ آحد کا جو فتحہ ہے یہ مشابہ ہے حرکتِ عرابی عرابی حرکتِ عراب کے مشابہ ہے لِأَنَّهَا حَسَلَتْ بِكَلِمَتِ اللَّا کیونکہ یہ فتحہ کس کی وجہ سے آیا ہے کلمہِ لا کی وجہ سے یعنی اس نے عمل کیا ہے اس کے عمل کی وجہ سے آیا ہے فَهِيَكَنْ نَصْبِ الْحَاصِلِ بِالْعَامِلِ تو یہ فتحہ بھی اس نصب کی طرح ہے جو عامل کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے یعنی حاصل یہ کہ یہ فتحہ بھی نصب جیسا ہے تو اس کے لفظوں پر حمل کریں گے تو عامران پر نصب پڑھیں گے اور جب عامران پر نصب پڑھیں گے تو پھر فَلَابُدَّحِينَ اِذِن مِنْ تَقْدِیْرِ لَا تو اس صورت میں پھر تقدیرِ لَا ضروری ہے حقیقتاً او حکماً لَا أَحَدَ فِيهَا إِلَّا عَمْرَن عمران کو کس پر حمل کیا؟ احد کے لفظوں پر اور احد کے اندر عامل کون؟ لَا تو گویا وہی لَا کس کے بعد جا کر عمل کر رہا ہے؟ اللہ کے بعد تو گویا اللہ کے بعد بھی آپ لَا کو عامل بنا رہے ہیں یا حقیقتاً عامل بنا رہے ہیں یا حکماً عامل بنا رہے ہیں اور دونوں جائز نہیں لَا عمل کیوں کرتا ہے؟ نفی کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے وہ نفی ٹوٹ چکی ہے تو وہ اللہ کے بعد جا کر نہ حقیقتاً عمل کر سکتا ہے نہ حکماً عمل کر سکتا ہے توجہ ہے ایک ہے حقیقتاً وہاں لا نکالیں اور وہ عمل کریں اور ایک آپ یہ حکم لگائیں کہ لا عمل کر رہا ہے پیچھے ہی لیکن اللہ کے بعد جا کر عمل کر رہا ہے توجہ ہے تو یہ معنی ہے کہ اگر آپ عمران پر نصب پڑھیں گے تو فلابدہین ایزن من تقدیر لا حقیقتا او حکمن تو اس وقت پھر ضروری ہوگا لا کی تقدیر حقیقتا یا حکمن حقیقتا یا حکمن لا کو مقدر نکالنا پڑے گا لِتَعْمَلَ فِيهِ هَذَا الْعَمَل تاکہ وہ یہ والا عمل اس عمران میں کرے عمران میں لا عمل کر رہا ہے نا تو پھر اللہ کے بعد اللہ کو حقیقتا یا حکمن مقدر نکالنا پڑے گا حقیقتا یا تاکہ وہ عمران کو نصب دے یہ معنی ہے لِتَعْمَلَ فِيهِ هَذَا الْعَمَلَ تاکہ وہ اس عمران کے اندر یہ نصب والا عمل کرے وَقَدَا فِي قَوْلِهِ اور اسی طرح ماتین کا یہ جو قول ہے مَا زَيْدُن شَيْعَن إِلَّا شَيْعُن یہاں بھی شَيْعُن کو شَيْعَن کے محل پر حمل کر کے بدل بنایا تھا لفظوں پر حمل کر کے بدل نہیں بنا سکتے توجہ ہے کیوں؟ ادھر دیکھئے کیونکہ اگر آپ اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل بنائیں گے تو گویا اللہ کے بعد مَا کو تقدیراً نکالنا پڑے گا یا حقیقتاً یا حکمن تاکہ وہ شَيْعَن کو آگے نصب دے سکے اور حالانکہ اللہ کی وجہ سے مَا کی نفی ٹوٹ چکی ہے تو وہ اللہ کے بعد جا کر عمل نہیں کر سکتا نہ حقیقتاً اس کو آپ مقدر نکال سکتے ہیں اور نہ حکمن تو کہتے ہیں وَكَذَا فِي قَوْلِهِ مَا زَيْدٌ شَيْعًا إِلَّا شَيْعٍ اس مثال کے اندر بھی لَوْحُمِلَ الْمُسْتَسْنَى عَلَى لَفْزِ الْمُسْتَسْنَى مِنْهُ اگر محمول کیا جائے مُسْتَسْنَى کو مُسْتَسْنَى مِنْهُ کے لفظ پر لَا بُدَّحِينَ اِذٍ مِنْ تَقْدِیرِ مَا كَذَالِك تو وہاں پر بھی اسی طرح ماں کی تقدیر ضروری ہے اسی طرح جیسے ابھی پیچھے بیان ہوا تھا یعنی یا حقیقتاً یا حکمن تو کہتے ہیں لَا بُدَّحِينَ اِذٍ مِنْ تَقْدِیرِ لَا كَذَالِك تو اس وقت پھر ضروری ہے ماں کی تقدیر یعنی ماں کا مقدر نکالنا كَذَالِك اسی طرح یعنی یا حقیقتاً یا حکمن لِتَعْمَلَ فِيهِ تاکہ وہ اس مستثنہ کے اندر عمل کرے تقدیراً ہوگا تو پھر عمل کرے گا ویسے تو عمل نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئی بات ابھی پوری نہیں ہوئی بات کیا ہوئی کہ اگر یہ جو آخری دو مثالیں ہیں ان میں اگر آپ لفظوں پر حمل کریں گے تو گویا لَا یا ماں کو آپ کو اللہ کے بعد تقدیراً نکالنا پڑے گا یا حقیقتاً یا حکمان کیونکہ تاکہ پھر ہی وہ عمل کر سکے گا اگر ہے اگر نہ ہوگا تو پھر عمل کیسے کرے گا اور اب آگے آپ کو بتائیں گے متن متن ذرا دیکھئے وَمَا وَلَا لَا تُقَدَّرَانِ عَامِلَتَيْنِي اور مَا اور لَا لَا تُقَدَّرَانِ ان کو مقدر نہیں نکالا جاتا عَامِلَتَيْنِي اس حال میں کہ یہ عامل ہوں مَا اور لَا کو مقدر نہیں نکالا جاتا اس حال میں کہ یہ کیا ہوں بھئی مَا اور لَا عمل کرتے ہیں کس وجہ سے نفی کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے نفی ٹوٹ چکی ہے تو مَا اور لَا کو اللہ کے بعد آپ عامل مقدر نہیں نکال سکتے ان کو عامل نہیں بنا سکتے کیونکہ ان کی نفی ٹوٹ چکی ہے بات سمجھ میں آجائے یہ معنی ہے وَمَا وَلَّا لَا تُقَدَّرَانِ عَامِلَتَيْنِي مَا اور لَا جو ہے ان کو مقدر نہیں نکالا جاتا عَامِلَتَيْنِي اس حال میں کہ یہ دونوں عامل ہوں بعدہو اے بعد الاسباتی کس کے بعد اس بات کے بعد عامل نہیں بناتے ان کو ان کو مقدر نہیں نکالا جاتا عامل بنا کر کیوں لِأَنَّهُمَّا عَمِلَتَا لِنَّفِي اس لئے کیونکہ ان دونوں نے نفی کی وجہ سے عمل کیا ہے وَقَدْ إِنْتَقَزًا نَفْيُ بِإِلَّا اور تحقیق نفی اللہ کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے اب یہاں یہ جو آیا نا حقیقتاً اور حکماً اس کی تقریر ذرا سمجھ لو اب اس کو ہم شرعہ کے ساتھ حل کریں گے ابھی ہم نے متن حل کیا متن کیا تھا وَمَا وَلَّا لَا تُقَدَّرَانِ عَامِلَتَيْنِ ما اور لا مقدر نہیں نکالے جاتے عامل بنا کر عامل بنا کر بعدہ اس بات کے بعد لِأَنَّهُمَا عَمِلَتَا لِنْنَفِي وَقَدْ إِنْتَقَزًا نَفْيُ بِإِلَّا اس لیے کیونکہ ان دونوں نے نفی کی وجہ سے عمل کیا ہے اور وہ نفی اللہ کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے اب ہم اس کو شرعہ کے ساتھ حل کریں گے لیکن پہلے پہلے جو انہوں نے کہا نہ کہ اگر لفظوں سے بدل بنائیں تو پھر اللہ کے بعد ما یا اللہ کو مقدر نکالنا پڑے گا یا حقیقتان یا حکمن اب اس کی تفصیل ذرا سمجھنے کہ اس کلام کا کیا معنی ہے دیکھو ابھی میں نے بیان کیا کہ یہ جو معمول ہوتا ہے معمول جس میں عامل عمل کرتا ہے اس کو رفع یا نصب یا جر دیتا ہے تو عام معمول جو ہوتے ہیں ان میں عامل براہ راست عمل کرتا ہے جاہ زیدن جیسے جاہ زیدن یہ جاہ نے براہ راست عمل کیا اور زیدن کو رفع دے دیا کیونکہ اس کا فائل ہے رعیتو زیدن یہ رعیتو نے براہ راست عمل کیا اور زیدن کو نصب دیا کیونکہ اس کا مفعول ہے مررتو بزیدن یہ بان براہ راست عمل کیا اور زید کو جر دیا کیونکہ یہ اس کا مجرور ہے مدخول ہے توجہ ہے تو عام معمول کے اندر عامل براہ راست عمل کرتا ہے اور اس کو رفع نصب یا جر دیتا ہے لیکن پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو توابع کہتے ہیں یہ جو ماہ قبل کے تابع ہوتی ہیں کل بھی میں نے ذکر کیا تھا وہ پانچ چیزیں جیسے صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر آئے بدل تابع ہوتا ہے مبدل منہو کا بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو مبدل منہو پر ہو تاقید تابع ہوتی ہے مؤقت کی تاقید پر وہی اعراب جو مؤقت پر آتا ہے اسی طرح عطف بیان جو ہے وہ بھی توابع میں سے ہے اس پر بھی وہی اعراب آتا ہے جو ماتوفن علی پر ہو اسی طرح ایک ہے ماتوف بھئی جانی زیدن و عمرن یہ عمر کا عطف کس پر ہے زید پر اور زید مرفو تھا تو عمر بھی مرفو ہے تو دیکھو یہ جو ماتوف بحرف ہوتا ہے اس پر بھی وہی اعراب آتا ہے جو ماتوفن علی پر ہوتا ہے تو یہ پانچ چیزیں توابع ہیں یعنی ان میں عامل براہ راست عمل نہیں کر رہا بلکہ یہ اپنے سے ما قبل کے تابع ہیں عامل براہ راست مطبوع میں عمل کر رہا ہے جانی رجل عالم رجل موصوف عالم صفت جان براہ راست عمل کس میں کر رہا ہے رجل میں کس میں اور اس کو رفع دے رہا ہے اور یہ جو صفت ہے آگے عالم یہ تابع ہے رجل پر رفع آیا تو عالم صفت پر بھی کیا آیا رفع آ گیا توجہ ہے تو یہ کل توابع پانچ ہیں پھر دوہ راؤ کون کون سے صفت ہے بدل ہے اور تاقید ہے اور عطف بیان ہے اور ماتوف بحرف ہے عامل ان میں براہ راست عمل نہیں کرتا بلکہ کیوں کہو مطبوع کے واسطے سے عمل کرتا ہے پھر سنو جانی رجل عالم یہ جانی براہ راست عمل کس میں کیا رجل میں اور عالم جو صفت ہے اس میں براہ راست عمل نہیں کیا بلکہ رجل کے واسطے سے کیا کہ یہ چونکہ رجل کے تابع ہے تو اس پر بھی رفع آ گیا توجہ ہے تو یہ توابع مقبل کے تابع ہوتے ہیں اور ان کے اندر عامل کون ہے بھئی یہ مقبل کے تو تابع ہیں لیکن عامل کیا ہے کس نے عامل کیا ہے تو کہتے ہیں وہی جو عامل مطبوع میں تھا اسی کا اثر اس کو بھی پہنچ رہا ہے وہ جو مطبوع جو مقبل والے میں موصوف میں جو عامل ہے وہی عامل ہے صفت میں بھی اسی کا اثر پہنچ رہا ہے اس کو بھی لیکن براہ راست نہیں بلکہ درمیان میں مطبوع یعنی موصوف کے واسطے سے تو معلوم ہوا یہ جو توابع ہوتے ہیں ان میں وہی عامل ہوگا جو مطبوع میں عامل تھا اور کس طرح عامل ہے کہ مطبوع نے عمل کیا موصوف میں اور پھر یہی حکم جو ہے یہ سرائت کر گیا تابع کی طرف بھی پھر دوہ ادھر دیکھو جاء رجلن عالمون جاء نے کس میں عمل کیا رجلن میں لیکن یہی عمل سرائت کر گیا اور کہاں تک پہنچ گیا عالمون تک بھی پہنچ گیا تو عالمون میں جاء نے براہ راست عمل نہیں کیا بلکہ عمل تو اس نے کس میں کیا رجل میں لیکن یہ عمل سرائت کر کے کہاں تک پہنچ گیا تابع تک بھی پہنچ گیا معلوم ہوا عامل دونوں میں وہی جاہا ہے لیکن ایک میں براہ راست اور ایک میں بواستہ مطبع یعنی اس کا حکم سرائت کر کے وہاں تک پہنچ گیا اب یہ جو توابع ہیں ان پر آپ ذرا غور کریں توابع پہلا کیا ہے موصوف صفت جانی رجلن عالمون یاد رکھو یہ موصوف مقصود ہوتا ہے صفت صرف اس کی وضاحت کرتی ہے اور موصوف صفت میں سے اصل مقصود کیا ہوتا ہے موصوف صفت اس کی تابع ہے اس کی صرف وضاحت کرتی ہے کہ رجل عالم ہے یا غیر عالم ہے اسی طرح مؤقت اور تاقید مؤقت پہلے آتا ہے تاقید مؤقت مقصود ہوتا ہے تاقید صرف اسی کے معنی کو پکا کر دیتی ہے اسی کے معنی کو مثلا میں کہتا ہوں جانی زیدن نفسہ جانی زیدن نفسہ زیدن ہے مؤقت اور نفسہ مزاہ مزاقلیں مل کر یہ ہے اس کی تاقید تو زیدن ہے مرفوع اسی لئے نفسہ یہ بھی کیا ہے مرفوع کی تاقید ہے جانی زیدن نفسہ کیا معنی میرے پاس زید خود آیا تھا دیکھو اس نے کوئی نئے معنی کا فائدہ نہیں دیا جانی زیدن سے بھی کیا پتا چل رہا ہے زید خود آیا اور نفسہ سے بھی کیا پتا چلا کہ وہ خود آیا ہے کوئی نئے معنی کا فائدہ نہیں دیا اسی کو پکا کر دیا کہ وہ خود ہی آیا تھا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں شبہ آتا زید نہیں آیا ہوگا زید نہیں آیا اس نے اپنے کسی سیکیرٹری کو بھیج دیا وہ تو بڑا آدمی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جانی زید نفسہو زید خود میرے پاس آیا تھا تو یہ نفسہو نے کیا کیا اسی زید کو پکا کر دیا آنے کے اندر کے زید ہی آیا ہے اس کا سیکیرٹری وغیرہ نہیں آیا تو موقع تاقید میں سے بھی مقصود کون ہوتا ہے زید مقصود ہے یا نفسہو مقصود ہے زید مقصود ہے نفسہو تو اسی میں تاقید پیدا کر رہا ہے جانی رجلن عالمون رجلن مقصود ہے یا عالمون مقصود ہے رجلن موصوف مقصود ہے عالمون صرف اس کی وضاحت کر رہا ہے اسی طرح عطف بیان کے اندر بھی جو ماقبل میں معطوفن علیہ ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے عطف بیان مقصود نہیں ہوتا لیکن دو طابع ایسے ہیں جو مقصود ہوتے ہیں ایک بدل اور ایک معطوف بحرف جانی زیدون و عمرون میرے پاس زید اور عمر آیا تھا اب مجھے بتائیے یہ عمر مقصود ہے یا نہیں آپ کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ زید بھی آیا اور عمر دونوں کا بتلانا چاہتے ہیں تو یہاں دیکھو و عمرون یہ عمر ماقبل کے تابع ہے لیکن یہ بھی مقصود ہے آپ دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں زید بھی آیا اور عمر بھی آیا تو یہ معطوف بحرف یہ ہے تو تابع ماقبل والا عراب اس پر آتا ہے لیکن یہ خود ہی مقصود ہوتا ہے یہ باقی طوابے کی طرح نہیں ہیں باقی طوابیں خود مقصود نہیں ہوتے لیکن یہ ماتوف بحرف خود مقصود ہوتا ہے اس کو لاکر یہی بتلانا چاہتا ہے کہ یہ فیل اس نے بھی کیا ہے تو معلوم ہوا ماتوف بحرف بھی مقصود ہوتا ہے ماتوف ان علی بھی مقصود ہوتا ہے اور ماتوف بحرف بھی مقصود ہوتا ہے دونوں مقصود ہیں تو یہ ایسا تابع ہے جو خود بھی مقصود ہے اور اسی طرح بدل اور مبدل منہو بدل اور مبدل منہو میں سے یاد رکھو جو پہلے آیا ہے نا مبدل منہو وہ نہیں مقصود بلکہ بعد میں جو بدل آیا ہے وہ مقصود ہوتا ہے جو بعد میں بدل آیا ہے وہ مقصود ہے تو معلوم ہوا معطوف بحرف وہ مقصود ہوتا ہے تبابع میں سے یوں کہیں معطوف علی اور معطوف بحرف یہ دونوں مقصود ہوتے ہیں معلوم ہوا معطوف بحرف بھی مقصود ہے اور بدل اور مبدل منہو میں سے بدل یعنی تابع مقصود ہے جو مطبوع ہے وہ مقصود نہیں اس کو صرف تمہید کے طور پر ذکر کرتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں جانی زیدن اخوکا جانی زیدن اخوکا زیدن ہے مبدل منہو اور اخوکا ہے بدل تو یاد رکھو یہاں جو میں نے زید پہلے ذکر کیا مبدل منہو یہ میں نے تمہید کے طور پر ذکر کیا ہے اصل میں اخوکا کہنا چاہتا تھا جیسے آپ کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد آپ نے کوئی کام اس سے کہنا ہے تو جاتے ہی فوراں اپنا کام نہیں کہتے پہلے اس کی خیریت پوچھتے ہیں ایک دو ادھر دور کی باتیں کریں گے اور پھر آپ اس کو اپنا کام ذکر کریں گے کہ میں اس لئے آیا ہوں تو یہاں پر بھی مبدل منہو اور بدل مبدل منہو پہلے آیا لیکن اس کو بطور تمہید کے لائے گیا ہے جیسے آپ جا کر آپ نے تمہید کے طور پر کچھ باتیں کی تو یہاں پر بھی مبدل منہو مقصود نہیں ہے وہ اس کو بطور تمہید کے لائے گیا ہے کس کے لئے تمہید ہے آگے آنے والے بدل کے لئے اور بدل مقصود ہے توجہ ہے تو سارے توابع ان میں مطبوع مقصود ہوتا ہے تابع مقصود نہیں جبکہ معطوف بحرف کے اندر معطوف انعالی بھی مقصود ہوتا ہے اور معطوف بحرف یعنی دونوں مقصود ہوتے ہیں اور بدل اور مبدل منہو کے اندر صرف بدل مقصود ہوتا ہے یعنی تابع مقصود ہے مبدل منہو مقصود نہیں اس کو صرف تمہید کے طور پر ذکر کیا معلوم ہوا توابع میں سے دو توابع ایسے ہیں جو خود مقصود ہیں ایک ماتوف بحارف ایک بدل ایک ماتوف بحارف ایک بدل اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ بدل تقرار عامل کے حکم میں ہے بدل تقرار عامل کے حکم میں ہے اسی طرح بدل اور ماتوف بحارف یہ تقرار عامل کے حکم میں ہیں جانی زیدن و عمرن پھر سنو جانی زیدن و عمرن کیا میں صرف زید کی آمد بتلانا چاہتا ہوں یا زید اور عمر دونوں کا آنا بتلانا چاہتا ہوں میں دونوں کا آنا بتلانا چاہتا ہوں تو یہ معتوف خود بھی مقصود ہے لہذا گویا اس پر یہ جاء عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے اور کلام اصل میں یوں ہے جانی زیدن و جانی عمرن جانی و جانی یہ دوبارہ جاء عمر کے لئے کیوں نکالا کیونکہ عمر تو تابع تھا تو بظاہر لگتا تھا یہ شاید مقصود نہیں ہے لیکن بتلایا کہ نہیں یہ خود مقصود ہے گویا عامل پھر اس میں دوبارہ عمل کر رہا ہے یہاں مقدر ہے عامل تو یہ تقرار عامل کے درجے میں ہے یہ معتوف بحر یعنی عامل کو دوبارہ اس کے لئے مقدر نکالا جاتا ہے اور اسی طرح بدل بھی ہے وہ بھی تقرار عامل کے درجے میں ہے کیونکہ وہ بھی مقصود ہوتا ہے جانی زیدن اخوکا زیدن مبدل منہو اور اخوکا بدل ہے تو مقصود کون ہے اخوکا توجہ ہے نہیں توجہ سبق کی طرف جانی زیدن اخوکا زید مبدل منہو اخوکا بدل اور عامل تو اصل میں کس میں عمل کرتا ہے مطبوع میں اور یہاں تو مقصود حالانکہ یہاں تو تابع مقصود ہے تو پھر کیا کہتے ہیں اس میں عامل دوبارہ عامل کر رہا ہے دیکھو نا مبدل منہو غیر مقصود ہے اور بدل اور اگر آپ یہ کہیں کہ مبدل منہو میں عامل براہ راست عمل کر رہا ہے حالانکہ وہ تو غیر مقصود ہے اور جو مقصود ہے اس کے اندر عامل براہ راست عمل نہیں کر رہا یہ پسندیدہ نہیں لہذا وہ کیا کہتے ہیں کہ جب مبدل منہو کے اندر عامل براہ راست عمل کر رہا ہے جو مقصود نہیں ہے تو مقصود کے اندر بھی عامل کو براہ راست عمل کرنا چاہیے لہذا وہ اس کے لئے عامل دوبارہ نکالتے ہیں یہ تقرار عامل کے درجے میں ہے جانی زیدن اخوکا یہ کلام اسی طرح ہے گویا آپ نے یوں کہا ہے جانی زیدن جانی اخوکا اس کے اخوکا کے لئے عامل الگ بنا دیئے کیونکہ یہ تو مقصود ہے توجہ ہے حاصل کلام کیا کہ معطوف بحرف اور بدل تقرار عامل کے حکم میں ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو علماء نحف فرماتے ہیں کہ معطوف بحرف اور بدل تقرار عامل کے درجے میں ہوتے ہیں اب تقرار عامل کے درجے میں ہونے کا کیا معنی ہے بعض علماء کہتے ہیں سنو فرق سنو بعض علماء کہتے ہیں تقرار عامل کے درجے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقصود ہیں لہذا ان کے لئے عامل دوبارہ مقدر نکالنا پڑے گا ان کے لئے عامل مقدر نکالنا پڑے گا کیونکہ یہ مقصود ہیں جبکہ بعض کہتے ہیں نہیں یہ بھی عام توابع کی طرح ہے اور عام توابع کے اندر عامل کو دوبارہ نہیں نکالتے وہی جو عامل تھا مطبوع کے اندر اسی کا اثر سیرایت کر کے کہاں تک پہنچ جاتا ہے تابع تک بھی پہنچ جاتا ہے تو یہ بھی عام توابع کی طرح ہے فرق سمجھ میں آیا کیا کہ توابع جو ہیں ان کے اندر وہی عامل ہوتا ہے جو مطبوع کے اندر عامل ہو تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدل ہے یہ بدل اور معتوف بحر جو ہے یہ تقرار عامل کے درجے میں ہیں یعنی ان کے لئے عامل الگ مقدر نکالنا پڑے گا حقیقتا مقدر نکالنا پڑے گا جانی زیدن اخو کا اصل میں کیا ہے جانی زیدن جانی اخو کا حقیقتا جانی یہاں مقدر ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں تقرار عامل کے درجے کا یہ معنی نہیں ہے کہ حقیقتا مقدر نکالو گے بلکہ معنی یہ ہے کہ اسی عامل کا اثر مطبوع سے ہوتے ہوئے کہاں جا کر پہنچ گیا تابع کو بھی پہنچ گیا ان کے نزدیک بدل بھی عام توابے کی طرح ہے عام توابے میں جو مطبوع میں عامل ہوتا ہے وہی تابع میں بھی عامل ہوتا ہے تو بدل میں بھی اسی طرح ہے توجہ ہے تو بعض کے نزدیک حقیقتا عامل مقدر ہے بعضوں میں حکمن مقدر ہے حکمن مقدر کا معنی یہ ہے کہ اس کو حقیقتا مقدر نہ نکالو بلکہ اسی مقبل والے عامل کا اثر اس کو پہنچ رہا ہے مطبوع کے واسطے سے دیکھئے بھئی اب شرع کے ساتھ اس سارے کو کہتے ہیں وَمَا وَلَّا لَا تُقَدَّرَانِ مَا اور لَا جو ہیں ان کو مقدر نہیں لکالا جاتا یعنی اللہ کے بعد کس کے بعد بھئی پھر مقدر نکالنے کی دو صورتیں میں نے بتا دی یا حقیقتا ہوگا حقیقتا آپ اس کو مقدر نکالیں یا حکمن ہوگا کیا ہوگا حکمن ہونے کا کیا معنی کہ دوبارہ مقدر نہ نکالیں بس اسی ماں قبل والے کا اثر ماں بعد تک پہنچ رہا ہے یوں کہو تو کہتے ہیں وَمَا وَلَّا لَا تُقَدَّرَانِ مَا اور لَا جو ہیں ان کو مقدر نہیں نکالا جاتا یعنی اللہ کے بعد لا حقیقتا نہ تو حقیقتا ان کو مقدر نکالا جاتا ہے اِذَا لَمْ يَكُنِي الْبَدَلُ إِلَّا بِتَقْرِرِ الْعَامِلِ تقریر اور تقرار کا ایک معنی ہے بدل تقرار عامل کے درجے میں ہے اِذَا لَمْ يَكُنِي الْبَدَلُ إِلَّا بِتَقْرِرِ الْعَامِلِ جب بدل نہیں ہوتا مگر تقریر عامل کے ساتھ تو جب آپ اس کو حقیقتا عامل بنائیں گے تو گویا آپ نے عامل کا تقرار کر دیا اگر آپ حقیقتا مقدر نکالیں گے تو وہاں دوبارہ وہی لفظ نکال لیں گے اور حکمن مقدر نکالنے کا مطلب کیا ہے کہ لفظ کو مقدر نہیں نکالا ہاں اس کا حکم وہاں تک پہنچا دیا یعنی اللہ کے بعد تک اس کا حکم پہنچ گیا حالانکہ اللہ کے بعد تو ان کا حکم نہیں پہنچ سکتا اللہ کے بعد جا کر یہ عمل نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں وَمَا وَلَا لَا تُقَدَّرَانِ لا حقیقتا ما اور لا جو ہیں وہ مقدر نہیں ہوتے لا حقیقتا نا تو حقیقتا مقدر ہوتے ہیں آگے دو چار لفظوں بعد آ رہا ہے وَلَا حُکْمًا اور نا حُکْمًا مقدر ہوتے ہیں حقیقتا مقدر کب ہوگا وہ بیان کر رہے ہیں درمیان میں بل نہ ہو مگر تقرار عامل کے ساتھ تو یہاں حقیقتا مقدر ہوگا وَلَا حُکْمًا اور حُکْمًا بھی نہیں ہوگا یہ کی صورت نے کہتے ہیں اِذَا اَكْتُ فِيَا بِدُخُولِهِ عَلَى الْمُبْدَلِ مِنْهُ بھئے حُکْمًا عامل مقدر ہونے کا کیا معنی ہے دوبارہ عامل نکالنا ہے یا اسی عامل کا اثر آگے پہنچے گا اسی عامل کا وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اِذَا اَكْتُ فِيَا بِدُخُولِهِ عَلَى الْمُبْدَلِ مِنْهُ جب اکتفا کر لیا جائے عامل کے داخل ہونے کا مبدل منہو پر کہ عامل صرف کس پر داخل ہے مبدل منہو پر داخل ہے بدل پر کوئی عامل داخل نہیں تو اِذَا اَكْتُ فِيَا بِدُخُولِهِ عَلَى الْمُبْدَلِ مِنْهُ جب اکتفا کر لیا جائے عامل کے داخل ہونے کا مبدل منہو پر وَعْتُ بِرَا سِرَائِتُ وَحُکْمِهِ اِلَيْهِ اور یہ اعتبار کر لیا جائے کہ مبدل منہو کا جو حکم ہے وہ سرائت کر گیا ہے وہ پہنچ گیا ہے اِلَيْهِ بدل تک بھئی پہنچ گیا ہے توجہ ہے جانی زیدن اخوک یعنی جانے زید کو رفع دیا اور تو زید کا حکم کیا ہے مرفو یہی حکم سرائت کر کے کہاں تک چلا گیا رفع والا بدل تک بھی پہنچ گیا دوبارہ عامل نکالنے کی ضرورت نہیں یہ معنی ہے پھر دیکھ لیں اِذَكْ تُفِيَ بِدْدُخُولِهِ عَلَى الْمُبْدَلِ مِنْهُ جب اکتفا کر لیا جائے عامل کے داخل ہونے کا صرف مبدل منہو پر وَعْتُ بِرَا سِرَائِتُ وَحُکْمِهِ اِلَيْهِ اور یہ اعتبار کر لیا جائے کہ مبدل منہو کا حکم سرائت کر گیا ہے اِلَيْهِ کس تک؟ بدل تک حکمی ہی کی حازمی راجے ہے مبدل منہو کو اور الیہی کی حازمی راجے ہے بدل کو کہ مبدل منہو کا حکم سرائت کر کے پہنچ گیا ہے بدل تک فَإِنَّهُ فِي قُوَّتِ تَقْدِيرِ اس لیے کیونکہ یہ بھی کس درجے میں ہے تقدیر کے درجے میں ہے بھئی جب مبدل ادھر دیکھو عامل نے عمل صرف کس میں کیا مبدل منہو میں لیکن وہی عمل کہاں تک پہنچ گیا بدل تک پہنچ گیا تو یہ بھی اسی طرح ہے گویا عامل اس کے لیے مقدر ہے بھئی عامل اس کے لیے حقیقتاً تو نہیں متقدر لیکن حکمان گویا مقدر ہے کیونکہ اس کا حکم وہاں تک پہنچ رہا ہے یہ مانعفین نہو فِي قُوَّتِ تَقْدِيرِ اس لیے کیونکہ یہ بھی تقدیر کے درجے میں ہے حَالَ قَوْنِهِمَا عَامِلَتَيْنِ مطن میں آیا تھا عَامِلَتَيْنِ اس حال میں کہ یہ دونوں کیا ہوں صاحبِ جامی فرمارے حَالَ قَوْنِهِمَا عَامِلَتَيْنِ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ عاملتین حال ہے تقدرانی کی علف زمیر سے تقدرانی کے اندر علف تصنیہ کی زمیر ہے جو کس کو راجے ہے ما اور لا کو ما اور لا مقدر کیے جاتے ہیں عَامِلَتَيْنِ اس حال میں کہ وہ کیا ہوتے ہیں عامل ہوتے ہیں تو یہ اس زمیر سے وہ تصنیہ کی زمیر سے یہ حال ہے تو یہ تصنیہ ہے جس کا رفع علف کے ساتھ آتا ہے اور نصب اور جر یا کے ساتھ تو یہ حال ہے اس لئے منصوب ہے حَالَ قَوْنِهِمَا عَامِلَتَيْنِ فِي الْمُسْتَسْنَ تو ما اور لا مقدر نہیں نکالے جاتے حَالَ قَوْنِهِمَا عَامِلَتَيْنِ اس حال میں کہ یہ دونوں عامل ہوں فِي الْمُسْتَسْنَ کس کے اندر؟ مُسْتَسْنَ مُسْتَسْنَ جس کو ہم نے بدل بنایا ہے بَعْدَهُ اَيْبَعْدَلْ اسْبَاتِي یہ ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ بَعْدَهُ کی حَالَ زمیر کس کو راجے ہے؟ اس بات کو پھر سنو سرمتن متن وَمَا وَلَّا لَا تُقَدَّرَانِ عَامِلَتَيْنِ بَعْدَهُ ما اور لا جو ہیں ان کو مقدر نہیں نکالا جاتا اس حال میں کہ وہ عامل ہوں بَعْدَهُ اَيْبَعْدَلْ اسْبَاتِي کس کے بعد؟ اس بات کے بعد یعنی اللہ نے نفی توڑ دی ہے تو اللہ کے بعد اگر آپ ان کو عامل بنائیں گے تو گوئے آپ نے ان کو اس بات کے اندر عامل بنا دیا حالانکہ یہ تو عمل نفی کی وجہ سے کر رہے تھے اور نفی تو ٹوٹ چکی ہے تو یہ اس کے بعد جا کر عمل نہیں کر سکتے بَعْدَهُ اَيْبَعْدَلْ اسْبَاتِي اس بات کے بعد یعنی بَعْدَمَا سَارَ الْكَلَامُ مُسْبَتَن یعنی بعد اس کے جب کلام مصبت بن گیا ہے لِانْتِقَاضِ النَّفِي بِإِلَّا اس وجہ سے کہ نفی ٹوٹ چکی ہے اللہ کی وجہ سے بھئے ان دونوں کو کلام مصبت میں عامل کیوں نہیں بنایا جاتا وجہ ذکر کرنے لگے ہیں لِأَنَّهُمَا اَيْمَا وَلَّا لِأَنَّهُمَا ہما زمیر کا مرجع بتلایا صاحب جامی نے کہ ہما زمیر کس کو راجے ہے ما اور لا کو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ما اور لا جو ہیں عَمِلَتَا لِنَّفِي ان دونوں نے عمل کیا ہے نفی کی وجہ سے وَقَدِن تَقَضَ النَّفِي بِإِلَّا اور تحقیق وہ نفی اللہ کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے تو یہ اللہ کے بعد جا کر عمل نہیں کر سکتے وَحَيْسُ تَعَذَّرَ اور چونکہ متعذر ہو گیا ناممکن ہو گیا فِي هَا تَعِنِ سُورَ تَعِنِ ان دو صورتوں میں یہ جو دو مثالیں ذکر کی تھی ان دو صورتوں میں چونکہ متعذر ہو گیا الْبَدَلُ کیا متعذر ہوا بدل متعذر ہو گیا عَلَى اللَّفْزِ یعنی لفظوں پر حمل کرتے ہوئے ویسے محل پر حمل کرتے ہوئے بدل متعذر نہیں صرف لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل متعذر ہو گیا تو حُمِلَ عَلَى الْمَحَلِّ تو اس بدل کو کس پر محمول کر لیا گیا محل پر حمل کر لیا گیا فَعَمْرٌ مَرْفُوعٌ لہٰذا پہلی مثال کے اندر کونسے مثال تھی لَا أَحَدَ فِيهَا إِلَّا عَمْرٌ تو اس کے اندر جو عَمْرٌ ہے فَعَمْرٌ جو ہے مَرْفُوعٌ یا مَرْفُوع ہے عَلَى أَنَّهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى مَحَلِّ آَحَدَ یہ محمول ہے آحَدَ کے محل پر بھئے دیکھو آحَد یہ آحَد معرب ہے معرب ہے اور یہ اس وقت مضافلہ ہے محل کے لئے اور کیسے پڑھنا چاہیے عَلَى مَحَلِّ آحَدٍ لیکن ہم اس پر اعرابِ حقائی پڑھ رہے ہیں اعرابِ حقائی کسے کہتے ہیں کہ حقائت میں جو اعراب یا جو صورت تھی وہی صورت یہاں بھی پڑھیں تو وہاں پر کیا تھا لَا أَحَدَ تو ہم یہاں بھی اسی طرح آحَدَ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہتے ہیں فَعَمْرٌ مَرْفُوعٌ تو عمر کا لفظ مرفوع ہے عَلَى أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَحَلِّ آحَدَ اس وجہ سے کہ یہ محمول ہے آحَد کے محل پر اور آحَد کا محل کیا ہے کہتے ہیں وَهُوَ رَفْعُ بِلْإِبْتِدَائِ اس کا محل رفع ہے ابتداء کی وجہ سے یعنی مرفوع ہے وَشَيْعُن اب یہ تیسری مثال کی بات آگئی تیسری مثال کیا تھی مَا زَيْدٌ شَيْعَن إِلَّا شَيْعُن اس کے اندر جو کہتے ہیں وَشَيْعُن مَرْفُوعٌ اور شَيْعَلَى مَحَلِّ شَيْعَن اس وجہ سے کہ یہ محمول ہے شَيْعَن کے محل پر وَهُوَ رَفْعُ بِلْخَبْرِيَتِ اور شَيْعَن کا جو محل ہے وہ رفع ہے خبر ہونے کی وجہ سے کہ وہ مبتداء کی خبر ہے محل کے اعتبار سے لفظوں کے اعتبار سے وہ ماں کی خبر ہے اور محل کے اعتبار سے مبتداء کی خبر ہے مرفوع ہے بھئی فَإِن قُلْتَ اگر آپ یہ کہیں اب دیکھو ذرا اس پہلی مثال پر آؤ پہلی مثال کیا تھی لَا أَحَدَ فِيهَا إِلَّا عَمْرٌ اس وقت یہ احد مَبْنِي عَلَالْفَتَحَةَ ہے مَبْنِي عَلَالْفَتَحَةَ ہے اور اسی طرح یہ جو لا ہے یہ نصب دیتا ہے اسم کو نصب دیتا ہے لیکن بعض صورتوں میں اس کا اسم مبنی ہوتا ہے جیسے اس وقت ہے لَا أَحَدَ یہ احد مَبْنِي عَلَالْفَتَحَةَ ہے تو لا کیا کرتا ہے بعض صورتوں میں اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور کبھی کبھی اس کا اسم مبنی عَلَالْفَتَحَةَ ہوتا ہے یہ ابھی آگے بحث آنے والی ہے چند صفوں کے بعد مبنی عَلَالْفَتَحَةَ اس کا اسم کب ہوگا تین شرطیں ہیں اس کے اندر جب وہ نکرہ ہو دیکھو لَا أَحَدَ یہ احد بھی نکرہ ہے دوسری شرط اس کے ساتھ ملا ہوا ہو لَا أَحَدَ دیکھو لَا کے ساتھ احد کا لفظ ملا ہوا ہے درمیان میں کوئی اور لفظ نہیں اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو لفظ ہے وہ مضاف یا مشابے مضاف نہ ہو اور احد بھی نہ مضاف ہے اور نہ مشابے مضاف تو تینوں شرطیں پوری تو اللہ کا اسم جب نکرہ ہو ساتھ ملا ہوا ہو اور مضاف یا مشابے مضاف نہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے علی الفتح اسی لئے لَا أَحَدَ مَبْنی ہے توجہ ہے تینوں شرطیں پوری ہیں اور اگر ان میں سے آخری شرط ختم کر دیں تو پھر اس پر نصب آئے گا جیسے دیکھو لَا غُلَامَ رَجُلٍ فِي الدَّارِ لَا غُلَامَ رَجُلٍ یہ غُلَامَ رَجُلٍ یہ غُلَام پر نصب ہے یہ کس نے دیا یہ اللہ نے دیا غُلَامَ رَجُلٍ یہ لَا نَفِي جِنس کا اسم ہے اور فِي هَا یہ کیا ہے اس کی خبر اور یہ دیکھو اس کا اسم منصوب ہے اور اس کے اندر دیکھو وہ تیسری شرط نہیں ہے غُلَامَ رَجُلٍ یہ نکیرہ ہے کیونکہ غُلَام کی اضافت رجل کی طرف ہوئی اور رجل بھی نکیرہ ہے اور نکیرہ کی طرف کسی لفظ کی اضافت ہو جائے وہ پھر بھی نکیرہ ہی رہتا ہے معارفہ نہیں بنتا تو غُلَامَ رَجُلٍ اضافت کے باوجود ابھی بھی نکیرہ ہے پہلی شرط پوری دوسری شرط کیا کہ ساتھ جڑا ہوا ہو اور لَا غُلَامَ رَجُلٍ دیکھو غُلَامَ رَجُلٍ بھی لَا کے ساتھ جڑا ہوا ہے درمیان میں کوئی اور لفظ نہیں اور تیسری شرط کیا تھی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو لیکن یہ تو مضاف ہو رہا ہے غُلَام کا لفظ رجل کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو تیسری شرط پوری نہیں اگر تینوں پوری ہوتی تو یہ مبنی علالفتہ ہوتا لیکن اگر تیسری شرط پوری نہ ہو پھر یہ منصوب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے معلوم ہوا لَا نَفِي جِنس کا حسم بہت صورتوں میں منصوب ہوتا ہے تو یوں کہیں گے ادھر دیکھو لَا آحَدَ فِي هَا یہ آحَد ترکیب کیسے ہوگی لَا لَا نَفِي جِنس آحَدَ مبنی ہے مبنی علالفتہ اور مبنی کا عراب کیسے بتاتے ہیں محلن تو یہ منصوب ہے محلن مبنی علالفتہ ہے لیکن محلن منصوب ہے کیونکہ لَا نَفِي جِنس کا حسم کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے ابھی بتایا لَا لَا مَرَجُلْا فِي هَا لَا مَرَجُلْا مَنصوب ہے تو یہ لَا نَفِي جِنس کا حسم کیا ہوتا ہے منصوب تو لَا اَحَدَ فِي هَا اور فیہا اس کی خبر ہے ثابت ان سے مل کر سورت سمجھ میں آگئی تو اشکال یہ ہوتا ہے آپ نے کیا کہا ادھر دیکھئے یہ عمر کا حمل کس پر کیا عمر پر رفع پڑا آحد کے لفظوں پر حمل نہیں کیا توجہ ہے آپ نے عمر پڑا بھئی کہتے ہیں آپ عمران بھی تو پڑھ سکتے تھے اس طرح کہ یہ لا نفید جنس کا اسم جو ہے آحد اس کا یہ محلن ابھی میں نے بتایا یہ کیا ہے محلن منصوب ہے آحد اس وقت کیا ہے مبنی اللہ الفتح اور مبنی کا عراب کیسے بتاتے ہیں محلن تو یہ محلن منصوب ہے تو گویا اس کے دو محل ہیں اس آحد کے محل قریب یہ ہے کہ یہ منصوب ہے لا کی وجہ سے اور محل بعید یہ ہے کہ یہ مرفوع ہے مبتدہ ہے توجہ ہے گویا اس آحد کے کتنے محل ہو گئے دو ایک محل قریب ایک محل بعید محل قریب کیا یہ منصوب ہے کس کی وجہ سے لا کی وجہ سے لا کا اسم ہے لا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور یہ مرفوع ہے کس وجہ سے مبتدہ ہونے کی وجہ سے اور وہ محل بعید ہے تو آپ نے توجہ سے سنو اب وہ مثال کیا تھی لا احد فیہا الا عمرن آپ نے عمر پر کیا پڑا رفع کس پر حمل کیا احد کے محل پر اور کون سے محل پر محل بعید پر عمل کر لیا احد کا محل قریب کیا ہے نصب آپ نے نصب نہیں پڑا بلکہ اللہ عمرن پڑا اس پر رفع پڑا تو آپ نے رفع پڑا آپ نے احد کے محل بعید پر حمل کر لیا کہ یہ مبتدہ ہونے کی بنا پر مرفوع ہے اور محل قریب پر حمل نہیں کیا حالانکہ وہ اس کی وجہ سے نصب تھا تو لا احد فیہا اللہ عمرن پڑنا چاہیے تھا آپ کو تو صاحب جامی بتائیں گے اگر آپ عمرن پڑیں گے تو بھی عامل کس کو ماننا پڑے گا لا کو کس کے اندر عمرن کے اندر اللہ کے بعد جا کر عمرن میں اس کو عامل ماننا پڑے گا اور لا تو اللہ کے بعد جا کر عمل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی نفی اللہ کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے اس لئے ہم نے اس کے محل قریب پر حمل نہیں کیا بلکہ محل بعید پر حمل کیا وجہ سمجھ میں آگئی فَإِن قُلْتَ اب دیکھو یہی اعتراض جواب کی صورت میں ذکر کریں گے صاحب جامی فَإِن قُلْتَ اگر آپ یہ کہیں یعنی اگر آپ یہ اعتراض کریں لِأَحَدَ فِي هَذَا الْمِثَالِ مَحَلَّانِ مِنَ الْإِعْرَابِ کہ احد کے لفظ کے لئے اس مثال کے اندر دو محل ہیں اعراب میں سے محل قریب ایک محل قریب ہے وَهُوَ نَصْبُهُ بِكَلِمَتِ لَا اور وہ اس کا نصب ہے کلمہ اللہ کی وجہ سے یعنی اللہ نے اس کو نصب دیا ہے وَمَحَلُن بَعِيدٌ اور ایک محل بعید ہے وَهُوَ رَفْعُهُ بِالْإِبْتِدَائِ اور وہ اس کا رفع ہے ابتداء کی وجہ سے فَلِمَا عَتَبَرُ حَمْلَهُ عَلَى مَحَلِّهِ الْبَعِيدِ تو پھر کیوں اعتبار کیا نحویوں نے کہ اس کو محمول کیا ہے اس کے محل بعید پر لَلْقَرِيبِ نَكِ نَكِ قَرِيبُ والے محل پر قُلْ تُوْ تُوْمْ مَحَلَهُ الْقَرِيبَ اِنَّمَا هُوَ لِعَمَلِ لَا اس لیے کیونکہ اس کا جو محل قریب ہے وہ لا کے عمل کی وجہ سے ہے وہ لا کے عمل کی وجہ سے ہے فیہی اس کے اندر بمعنی نفی نفی کے معنی کے ساتھ کیونکہ اس کا جو محل قریب ہے یہ جو احد کا ہے اِنَّمَا هُوَ لِعَمَلِ لَا فِيهِ وہ اس کے اندر لا کے عمل کی وجہ سے ہے بمعنی نفی کس معنی میں نفی کے معنی میں یعنی نفی کے معنی کے ساتھ وہ اس کے اندر عمل کر رہا ہے وَقَدِن تَقَضَ بِإِلَّا اور تحقیق میں نفی تو اللہ کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے بِخِلافِ مَحَلِّهِ الْبَعِيدِ بِخِلافِ اس احد کے محل بعید کے فَإِنَّهُ لَا دَخْلَ لِعَمَلِ لَا فِيهِ اس میں لا کے عمل کا کوئی دخل نہیں وہ تو ابتداء کی وجہ سے رفع ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھائی پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے کہتے ہیں بِخِلافِ لَيْسَ زَيْدٌ شَيْئًا اِلَّا شَيْئًا اب وہی مثال ذکر کر دی لیکن اب مَا کی جگہ لَيْسَ لے آئے پہلے کیا تھا مَا زَيْدٌ شَيْئًا اِلَّا شَيْئًا اِلَّا سے پہلے تھا شَيْئًا اور اِلَّا کے بعد تھا شَيْئًا لیکن اب لَيْسَ لَا ہے تو دونوں جگہ شَيْئًا آگیا لَيْسَ زَيْدٌ شَيْئًا اِلَّا شَيْئًا تو یہاں پر دیکھو یہ جو اِلَّا شَيْئًا ہے یہ بدل ہے مَا قَبَل کے شَيْئًا سے اور اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بھی کیا ہے منصوب تو معلوم آپ نے اس کے لفظوں پر حمل کر کے بنایا ہے حالانکہ اس مثال کے اندر بھی لیسا آیا ہے اور لیسا کس لیے آتا ہے نفی کے لیے آتا ہے اور اللہ کی بجا سے وہ نفی ٹوٹ چکی ہے میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ سے ماقبل نفی ہو تو ماہ بعد میں کیا ہوتا ہے اس بات تو یہ ماقبل میں لیسا آیا وہ نفی کا مفائدہ دے رہا ہے اللہ نے نفی ٹوٹ دی ماقبل میں نفی ہے اور ماہ بعد میں اس بات ہے تو لیسا کی نفی ٹوٹ گئی لیکن پھر بھی آپ نے کیا کیا بدل کو ماقبل مستثم انہو کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس کو بھی بدل بنایا گوئے آپ نے لیسا کو اللہ کے بعد عامل جا کر بنا دیا حالانکہ لیسا کی نفی تو اللہ کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے تو جواب دیں گے نہیں بھئی یہ مثال صحیح ہے وجہ یہ کہ لیسا نفی کی وجہ سے عمل نہیں کرتا بلکہ لیسا فعال ناقصہ میں سے ہے یہ فیل ہے یہ فیل ہونے کی وجہ سے عمل کر رہا ہے اور فیل تو اللہ کے بعد بھی عمل کر لیتا ہے لہذا اب یہاں بے شک اللہ کی وجہ سے لیسا کی نفی ٹوٹ گئی ہے لیکن لیسا کس لئے عمل کر رہا تھا نفی کی وجہ سے یا فیل ہونے کی وجہ سے پھر سنو لیسا لیسا نفی کا فائدہ دیتا ہے لیکن یہ جو لیسا عمل کرتا ہے وہ نفی کی وجہ سے نہیں کرتا بلکہ فیل ہونے کی وجہ سے عمل کر رہا ہے تو اللہ کی وجہ سے بے شک لئیسہ کی نفی تو ٹوٹ گئی لیکن فیل ہونا تو ابھی بھی باقی ہے لہذا یہ اللہ کے بعد جا کر بھی عمل کرے گا لہذا لئیسہ زیدن شیئن اللہ شیئن کہنا صحیح ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب ذرا مطن مطن پہلے دیکھ دیجئے بخلاف لئیسہ زیدن شیئن اللہ شیئن یعنی بخلاف اس مثال کے کہ اس میں لفظوں پر حمل جائز ہے لئنہا عملت للفعلیتی اس لیے کیونکہ لئیسہ نے فعل ہونے کی وجہ سے عمل کیا ہے فَلَا أَسَرَ لِنَقْزِ النَّفِي تو لہذا نفی کے توڑنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا نفی ٹوٹ بھی گئی لیکن یہ پھر بھی اللہ کے بعد جا کر کیا کرے گا عمل تو فَلَا أَسَرَ لِنَقْزِ النَّفِي تو لہذا نفی کے ٹوٹنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا لِبَقَاءِ الْأَمْرِ اس وجہ سے کہ وہ چیز ابھی بھی باقی ہے لِبَقَاءِ الْأَمْرِ وہ چیز ابھی بھی باقی ہے کونسی چیز العاملتی ہیا لِعَجْلِهِ کہ العاملتی عمل کرنے والا ہے ہیا یعنی لَيْسَ لِعَجْلِهِ اس کی وجہ سے وہ چیز ابھی بھی باقی ہے العاملتی ہیا لِعَجْلِهِ کہ جس کی وجہ سے لَيْسَ عمل کر رہا ہے اور لَيْسَ کس وجہ سے عمل کر رہا تھا فیل ہونے کی وجہ سے عمل کر رہا تھا فیل ہونا تو ابھی بھی باقی ہے عبارت سمجھ میں آئی پھر دیکھو عبارت کہتے ہیں فلا اثر لنقضی نفی نفی کے توڑنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا لبقاء الامری اس لیے کیونکہ وہ چیز ابھی بھی باقی ہے کہوں سے چیز العاملتی پڑھیں یہ الامر کی صفت ہے لبقاء الامری العاملتی ہی لی اجلی اس لیے کیونکہ وہ چیز ابھی بھی باقی ہے جس کی وجہ سے لیسا عمل کر رہا تھا وہ چیز ابھی بھی باقی ہے جس کی وجہ سے لیسا عمل کر رہا تھا اور لیسا کس وجہ سے عمل کر رہا تھا فیل ہونے کی وجہ سے وہ ابھی بھی باقی ہے آگے دیکھئے متن متن وَمِنْ سَمَّ اور اسی وجہ سے جازہ یہ صورت جائز ہے لیسا زیدن اللہ قائمان لیسا زیدن اللہ قائمان دیکھو اس کے اندر لیسا کی خبر اللہ کے بعد آ رہی ہے لیکن لئیسہ نفی کی وجہ سے عمل نہیں کرتا فیل ہونے کی وجہ سے عمل کرتا ہے اس لئے لئیسہ اللہ کے بعد بھی اپنی خبر میں عمل کر رہا ہے اور اس کو نصب دے رہا ہے یہ مثال تو جائز ہے لیکن وامتنع یہ مثال ممتنع ہے ما زیدن اللہ قائمان ما زیدن اللہ یہ ما مشابی بھی لئیسہ ہے اور آپ اس کی خبر اللہ کے بعد لے آئے اور یہ ما مشابی بھی لئیسہ تو عمل کرتا ہے نفی کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے نفی ٹوٹ گئی ہے اور پھر بھی آپ اس کو اللہ کے بعد عامل بنا رہے ہیں لہٰذا یہ صحیح نہیں یہ مثال ممتنع ہے توجہ ہے لہٰذا اگر آپ کو کوئی کہے ما زیدن اللہ قائمان اس کی ترکیب کریں تو آپ کہیں گے عربی اعتبار سے یہ کلام ہی جائز نہیں ہے تو اس کی ترکیب بھی نہیں کی جا سکتی بات سمجھ میں آگئی اب اس سارے کو شرعہ کے ساتھ دیکھیں کہتے ہیں بخلافی لیس زیدن شیئن اللہ شیئن باوجود اس کے کہ اس کے اندر بھی نفی ٹوٹ چکی ہے اللہ کی وجہ سے لئنہا ای لیسا لئنہا حاضر امیر کا مرجع بتلا دیا ای لیسا کہ حاضر امیر کس کو راجے ہے لیسا کو راجے ہے اور لیسا کیا ہے کلمہ ہے اور تو کلمہ کی تعبیل میں مؤنس کی ضمیر اس کی طرف راجے کر دی لئنہا ای لیسا یعنی لیسا جو ہے عاملت للفعلیت لا لنفی یہ فعل ہونے کی وجہ سے عمل کرتا ہے نفی کی وجہ سے نہیں فلا اثر لنقذ معنن نفی فی عملیہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا نفی کے معنی کے ٹوٹنے کا فی عملیہ اس کے عمل میں لبقاء الامر العاملتی ہیا اس وجہ سے کہ وہ چیز ابھی بھی باقی ہے العاملتی ہیا ای لیسا لی اجلیہ جس کی وجہ سے لیسا عمل کر رہا ہے العاملتی ہیا ہی از امیر کا مرجع بتا ہے ای لیسا ہی از امیر کس کو راجے ہے لیسا کو کس تعبیل میں لیسا کلیمہ ہے اور کلیمہ کے آخر میں کیا ہے گولتا تو لہذا کلیمہ کی تعبیل میں لیسا کو مؤنس کی ضمیر لوٹا دی کہ یہ ایک کلیمہ ہے کلیمہ کسے کہتے ہیں بامانا لفظ شابش تو کہتے ہیں لبقاء الامر العاملتی ہیا ای لیسا لی اجلیہ اس وجہ سے کہ وہ امر یہ وہ چیز ابھی بھی باقی ہے جس کی وجہ سے لیسا عمل کر رہا تھا ای لی اجلی ذالک الامری مطلب میں ای لی اجلی ہی صاحب جامعی بتلا رہے ہیں ای لی اجلی ذالک الامری حاضر میر کا مرجے بتلا رہے ہیں کہ یہ امر کو راجے ہے بھئی تو یعنی اس امر کی وجہ سے یہ عمل کر رہا ہے وَهُوَ الْفِعْلِيَّةُ اور وہ اس کا فعل ہونا ہے وَمِن سَمَّةُ اور اسی وجہ سے وَمِنْ اَجْلِ أَنَّ عَمَلَ لَيْسَ لِلْفِعْلِيَّةِ اور اس وجہ سے کہ لی اجلی اللہ کا عمل فعل ہونے کی وجہ سے ہے لَا لِلْنَفِي نَفِي کی وجہ سے نہیں ہے وَعَمَلَ مَا وَلَّا بِلْعَكْسِ اور اسی وجہ سے کہ مَا اور لَا کا عمل جو ہے وہ بلعکس ہے یعنی ان کا عمل نفی کی وجہ سے ہے فعل ہونے کی وجہ سے نہیں تو جَازَ لَيْسَ زَيْدٌ إِلَّا قَائِمًا یہ مثال جائز ہے بِعْمَالِ لَيْسَ فِي قَائِمًا بئین صورت کے عمل دیا جائے لئیسا کو قائمان کے اندر قائمان اللہ کے بعد ہے لیکن پھر بھی اس میں لئیسا کیا کر رہا ہے عمل کر رہا ہے بئی اعمال لئیسا فی قائمان بئین طور کے لئیسا کو عمل دیا جائے قائمان کے اندر وَإِنِن تَقَضَ نَفْيُهَا بِإِلَّا باوجود اس کے کہ لئیسا کی نفی ٹوٹ چکی ہے اللہ کی وجہ سے لِبَقَائِ فِعْلِيَتِهَا اس لئے کیونکہ اس کا فعل ہونا باقی ہے وَمْتَنَعَ مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمَن اور یہ مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمَن یہ مثال ممتنع ہے یہ جائز نہیں ہے بِئِعْمَالِ مَا فِي قَائِمَن بَوَجَ عَمَلْ دَيْنِي مَا کو قائمان کے اندر اس وجہ سے جائز نہیں کہ اس میں مَا کو عمل دیا گیا ہے کس کے اندر قائمان میں یہ مثال جائز نہیں لَأَن نَعَمَلَهَا فِيهِنَّمَا هُوَ لِلنَّفِي اس لئے کیونکہ مَا کا جو عمل ہے کس کے اندر فِيهِ اس قائمان کے اندر وہ صرف نفی کی وجہ سے ہے اس کا عمل لَأَن نَعَمَلَهَا فِيهِنَّمَا هُوَ لِلنَّفِي اس لئے کیونکہ اس کے اندر مَا کا جو عمل ہے وہ صرف نفی کی وجہ سے ہے وَقَدِن تَقَزَن نَفِيُ بِعِلَّ اور تحقیق وہ نفی تو اللہ کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے لہٰذا یہ ماہ جو ہے اللہ کے بعد قائمان کو نصب نہیں دے سکتا تو یہ مثال جائز نہیں بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلئے بس پہی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام